اعوذ باللہ من الشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام دوستوں اور خواتینوں حضرات امید کرتا ہوں کہ ہم سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں مابیہ ٹیوب چینل جس پر آپ کو مفید معلومات اور ہیلتھ ٹپس کے بارے میں بتاہ جاتا ہے جو آپ کے لئے مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں تو دوستو جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل لائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو ان کو سب سے پہلے ہی ملتی رہے دوستو ہم آپ کا وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹپک کی طرف آتے ہیں ہماری آج کے ٹپک کا نام ہے تیزی سے وزن کم کرنے کے آسان اور موسر طریقے کہ آپ اپنا وزن جو بھڑ گیا ہے کیسے تیزی سے اسے کم کر سکتے ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو بردش کرنا اور صحت مند کھانا کھانا وزن گھٹانے کے دو ہی حقیقی اور بہترین طریقے ہیں وزن گھٹانے کے لئے کوئی جادو کوئی شارٹ کرنے ہی ہے اور کچھ لوگوں کے لئے واضح طور پر یہ کام انتائی مشکل اور کھٹن دخائی دیتا ہے اب آپ شہد سوچ رہے ہوں کہ اگر صحت مند کھانا اور وردشی اور وزن کم کرنے کے طریقے ہیں تو پھر ہم نے اسے طریقے کیوں کا لکھا یہ تو صرف دو معمولات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے قدرتی علاج اور تراکین موجود ہیں جو آپ کو اپنے وزن گھٹانے کے حتمہ مقاصد تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں اگر آپ بہتر کھانے اور کچھ وردش کرنے کے علاوہ ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ وزن گھٹانے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں وزن کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لئے بہت سے مغلی طریقہ کار موجود ہیں آئیے ان کا آہاتہ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس عمل سے اگاہی ضروری ہے کہ جس سے آپ کا جسم وزن گھٹانے کے عمل کے دوران گزر رہا ہوتا ہے چکنائی یعنی کاربو ہارٹریس اور پروٹین کے ہمراہ آپ کے جسم میں جمع شدہ توانائی ہے اس چکنائی کاربو ہارٹریس اور پروٹین میں موجود توانائی کو محپنے کا بنیادی یونٹ کیلنگوری ہے آپ کا جسم کیمیائی عمل کے ایک سلسلے کے ذریعے اس چکنائی کا قابل استعمال توانائی میں تبدیل کرتا ہے اور اس عمل کے دوران جتنی بھی زیادہ توانائی موجود ہوں آپ کا جسم اسے زخیرہ کر لیتا ہے وزن گھٹانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ گزر کے ذریعے حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کریں جب آپ کا جسم حاصل کی گئی توانائی سے زیادہ توانائی استعمال کرے گا تو وہ خود بخود اس توانائی کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا جو آپ کے جسم میں پہلے سے زخیرہ شدہ ہے اور اس عمل کے اندازے میں چکنائی کے خیالات ہجم میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ خالیات ختم ہو جاتے ہیں یہ صرف اپنی شکل بدل لیتے ہیں ایسے ہی جیسے پانی گرم ہونے پر باپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسی طرح یہ چکنائی کے خالیات توانائی یا انرجی میں بدل جاتے ہیں اور یہ عمل صرف چکنائی کے انرجی میں تبدیل ہونے کا بنیادی خاکہ ہے اس میں دیگر عوامل اور اس کے ادگید پائے جانے والے محول کا بہت بڑا اثر شامل ہے یہ عمل کتنا کامیاب ہوگا اس کا داروں مداد ہر شخص کی جسمانی ساخت کے مطابق اور مختلف ہونا ہے اب ہم ذکر کرتے ہیں انکلیو طریقہ کار کا جو وزن کا ٹانیمی اماون ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک ہے دار چینی کا کاوہ بلڈ شکر کا آپ کے وزن سے براہ راست تلق ہے کیونکہ آپ کی بلک اور آپ کے جسم میں موجود انرجی کا داروں مداد اسی پر ہوتا ہے جتنی جسم میں انرجی زیادہ ہوگی اتنا ہی ورتش کرنا آسان ہوگا اگر آپ کی بلڈ شگر متوازن ہے تو آپ کو بہت زیادہ محسوس ہونے کے چانس کم ہے اور جب بھو کم ہوگی تو آپ کھانا کم کھائیں گے اور ایسے میں آپ کا جسم اپنے باہر سے ہنسل کی گئی دوانائی کے بجائے اپنے اندر پہلے سے زکیرہ شگر دوانائی کو استعمال کرے گا دار چینی پر کی تحقیقات سے ملوم ہوا کہ اس میں بلڈ شگر لیول کو کنٹرول رکھنے کی خصوصیات موجود ضروری اجزاء ایک چھوٹا چمچ پیسی ہوئی دار چینی یا ثابت دار چینی ایک قدر ڈنٹی ایک چتھائی لیٹر پانی بنانے کا طریقہ پانی کو ابالیں اور چولے سے اتار لیں ایک کپ میں یہ ابلتا پانی لے کر اس میں دار چینی حاصل کر لیں اور اگر ثابت دار چینی کی ڈنٹی استعمال کر رہے ہیں تو اس اسے اس کپ میں ڈال کر اوپر سے ڈک کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں ٹائم پورا ہونے پر اسے نتار لیں دن میں ایک یا دو مرتبہ استعمال کریں دار چینی استعمال کرنے کی شورت میں یہی ڈنٹی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اسبے ذائقہ میٹھا کرنے کے لیے شہر یا چینی کا استعمال کر سکتے ہیں بردو سبز چائے اور ادرک سبز چائے کو عرصہ دراز سے وزن کٹانے میں معاون کے طور پر زیر بحث لائے جاتا ہے اور کچھ تحقیقات کے مطابق سبز چائے میں پائے جانے والے تین اجزاء وزن کٹرول کرنے میں معاون ہیں جن میں کیفین، کیٹیکن اور تھایا نائن شامل ہیں کیفین آپ کے جسم میں میٹابولیزم کے عمل کو تیز کرتی ہے جس کا براہراز تعلق آپ کے وزن سے کیٹیکن کو انٹی آکسیڈنٹ تصور کیا جاتا ہے اور یہ سبز چائے میں کالی چائے کی نسبت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیٹیکن آنٹوں میں چکنائی کے انجزاء کے عمل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تھایا نائن ایک ایسا مائنو اصد ہے جو کہ ڈوپامین کے اخراج میں مددگار ہوتا ہے ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو آپ کو خوش اور آسودہ یعنی ریلیکس رکھتا ہے اور اگر آپ سٹرنس یا تناؤ کے دوران زیادہ کھانے کی عادت کا شکار ہیں تو یہ چیزی صورتحال میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے سبز چائے میں ادرک شامل کر لینے سے آپ کا نظام نحظام بہتر عمل کرنے لگتا ہے ضروری اجزاء ایک بٹا دو انچ تازہ کٹا ہوا ادرک کا ٹکرا لیں اور اسے چھیل کر اچھی طرح سے کوٹ لیں ایک چائے کا چمچ ایک ساسے سبز چائے چوتھائی جہٹرپانی خام یا نامیتی شہد بنانے کا طریقہ ایک برتن میں ابلہ ہوا پانی لے کر اس میں ادرک اور سبز چائے ڈال کر ڈکن دیں تین چار منٹ سے زیادہ مت رکھیں ورنہ اس کا ذائقہ ترش ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس میں خالص شہ ڈال کر پی لیں لیکن یاد رہے کہ اس میں دودھ یا چینی ہرگز شامل نہ کریں مطلوبہ نتائج کے لیے دن میں ایک سے دو کب خالی پیٹ پیئے نمبر تین ہے جنسین جنسین کو سوسٹ میٹابلیزم کو اتیج کرنے والی عوامل کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ اس بوٹی کے خواست کے ساتھ نام صافی ہے جنسین کی سب سے بریکسوسی یہ ہے کہ یہ انسانی جسم میں تھکن کا مقابلہ کرنے توانائی بڑھانے اور دماغی طور پر چوکس اور توانا رکھنے میں انتہائی مدلگار ہے اور جب ہم وزن گٹانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہی خواست انتہائی اہم ثابت ہوتے ہیں خاص کر جب ہم وزن کے بغیر وزن گٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی صحت ماندانہ طریقے سے وزش کیے بینا وزن کم کرنا تقریباً نہ ممکن ہے توانائی بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کے شواہد بھی وجود ہے کہ جنسینگ بلڈ شگر کو متوازن اکنے میں بھی مدلگار ہے جو کہ جسم میں توانائی کی سطح اور خورا کی طلب پر اثر انداز ہوتے ہیں ضروری اجزاء ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی کورین یا امریکی جنسینگ ایک چوتھائی لیٹر پانی خالص شہری علیمو ذائقے کے لئے بنانے کا طریقہ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ جنسینگ کھالی کپ میں ڈالیں پانی کو کسی لیلہ برطن میں عبال کر اس کپ میں ڈالیں اور پانے سے نو منٹ کے لئے دم دے دیں اس کے بعد اسے نتاریں اور حسب زائقہ شہری علیمو ڈال کر پی لیں جن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کریں تو دوستو ہم نے آپ کو وزن گھٹانے کے تین طریقے بتائیں ہیں میں ایک دفعوں کے نام ریپیٹ پھر کر دیتا ہوں نمبر ایک طریقہ ہم نے جو آپ کو بتایا تھا وہ دال چینی کا کا ہوا تھا نمبر دو ہم نے آپ کو بتایا تھا سبس چائے اور اترک نمبر تین پہ ہم نے آپ کو جنسینگ کا طریقہ بتائی تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو وزن گھٹانے کے مطلق بتایا جو آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی کیونکہ کچھ لوگ بہت ہی اس طریقے یا ایسی چیزیں ڈونڈ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا وزن کم ہو سکی کیونکہ وہ بہت ہی موٹے ہو چکے ہیں اور ان کے لئے کام کرنا نماز وزارہ پڑھنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے تو دوستو اس ٹرک یا اس ٹرک کو آپ استعمال کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمینٹ اور لائک لازمی دیں اور جو حضرات ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے تو دوستو تب تک رکھے گا اپنا بہت بہت خیال تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں بس سلام